اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو جاتے ہیں کچھ نہیں ہو پاتے کچھ لوگ کاسمیٹکس کے ذریعے اس عمل میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں لیکن وہ سارا جو نظام ہے وہ آرزی ہے وہ مستقل نہیں رہتا اگر ہم اس کو مستقل کرتے ہیں تو اس کے نقصانات ہمارے چہرے پر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں جب ہم چیزوں کا استعمال ہم بند کر دیتے ہیں تو ہمارے چہرہ پھر سے بے رونک اور اس میں کوئی تازگی نظر نہیں آتی چہرے کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے یا اس میں کچھ اور طرح کے سکن کے مسائل جنم لے لیتے ہیں تو ان سب چیزوں سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے ہم آپ کے لیے جو آج نسخہ لے کر آئے ہیں آپ اس کے اجزائے ترقیبی بھی اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہو ہم نے جو ٹاپک رکھا ہے وہ بھی آپ کو نظر آئی رہا ہوگا کہ شہداب چہرہ تو چہرے کی شہدابگی کے لیے جو نسخہ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اس کے اجزائے ترقیبی آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ رہے ہو یہ دو چیزیں ہیں جو ہر گھر میں میسر ہوتی ہیں یا ایک چیز میں مطلب یہ ہے نارنگی تو یہ آپ مارکٹ سے لے لے سکتے ہیں نارنگی کا چھلکہ حسب مقدار اور دودھ حسب مقدار یہ دو چیزیں ہیں طریقہ استعمال کچھ اس طرح سے ہے کہ نارنگی کے تازہ چھلکہ لے کر ان کو ایک پیلی میں ایک پیلی دودھ میں بھگھو لیں دو گھنٹے تین گھنٹے کے بعد چھلکہ نرم پڑ جائے گا تو انہیں باریک پیس لیں اور رات کو سوتے وقت اس اپٹن کو چہرے پر مل لیں ایک ہفتے تک یہ عمل دھو رہیں اور دیکھیں کہ اس کے استعمال سے آپ کے چہرے میں کتنے تابناک اور شدابگی دکھائی دے گی امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ نسخہ بہت پسند آیا ہوگا ملتے ہیں اسی طرح کے نسخوں کے ساتھ اگلی وڈیو میں تب تک کے لئے ہم اجازت چاہتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ